اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لئے بے شمار انامات نازل فرمائے ہیں اس کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی ضروریات کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں زندگی گزارنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوق کو مہیا فرماتا ہے آج میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اہم نعمت کا ذکر کروں گا وہ نعمت ہے پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت پانی ہے جس کے بغیر کسی بھی جاندار کی زندگی ممکن نہیں ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ انبیاء کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک کو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی اللہ کی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور ان نعمتوں کے فوائد کا ذکر کیا ہے کیا کیا فوائد اللہ کی نعمتوں کے ذریعے ہم انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور توجہ نہ دینے ہی کی وجہ سے ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اگر یہ ایک نعمت جس کا ذکر میں نے کیا ہے پانی اس کی افادیت اس کے فوائد اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر ہم توجہ دیں تو یہی ایک نعمت کافی ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں بلکہ ہر چیز کو مادہ پرستی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے یہ سب ہمارا پیدا کیا ہوا اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کیا تم نے دیکھا یا بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں جس پانی کو تم پی رہے ہو اسے کون لے کر آتا ہے بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں سوال اللہ تعالی نے کیا کہ اچھا یہ بات بتاؤ کہ جو پانی تم پی رہے ہو وہ کون تمہیں اتا کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پانی کا مختلف انداز میں ذکر کیا ہے اور یہ بات بھی اللہ تعالی نے اسی آیت کی سے آگے بیان فرما دی کہ لَوْ نَشَعُ جَعَلْنَاهُ اُجَعْجَا ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا بنا دیتے لیکن ہم نے تمہارے لئے میٹھے پانی کا انتظام کیا سمندر میں جو پانی ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے لیکن جو پانی زمین سے ہمارے لئے نکلتا ہے جو پانی زمین سے ہم نکالتے ہیں کوئن کے ذریعے ملتا ہے یا مشین کے ذریعے نکالتے ہیں وہ پانی میٹھا ہوتا ہے وہ پانی کڑوا نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ کیا تم ابھی شکر گزاری نہیں کروگے کیا تم ابھی شکر گزار نہیں بنوگے کہ جو پانی ہم تمہارے لئے عطا کرتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے کڑوا بنا دے لیکن اللہ رب العالمین نے زمین میں جو پانی ہمارے لئے مہیا کیا ہے وہ پانی میٹھا ہوتا ہے وہ پانی کھارا اور کڑوا نہیں ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فرمایا کہ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لئے جانے پر یقیناً قادر ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے پانی کے تعلق سے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی برساتے ہیں اور پھر اسے زمین میں جمع کر دیتے ہیں آسمان سے پانی کا برسنا اور اس کا زمین میں جمع ہو جانا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور اسی کا کارنامہ ہے کسی کے بسکہ نہیں ہے دنیا میں آسمان سے پانی برسانا اور زمین میں اس کے زخائر بنا دینا آپ سوچئے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے ہوں میں اگر بارہ مہینے بارش ہو تو کیا ہماری زندگی سکون سے گزرے گی نہیں گزر سکتی بارہ مہینے یا چھ مہینے یا آٹھ مہینے اگر پانی برسے تو انسانی زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی دنیا کا سارا نظام اتھر اتھر ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی برساتے ہیں تو سال کے چار مہینوں میں برسات ہوتی ہے اور اتنا پانی اللہ رب العالمین آسمان سے برسا دیتا ہے کہ جو بندوں کے لیے انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے ایک سال کے لیے پورا ہو جاتا ہے پورا سال اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو پانی آسمان سے اللہ برساتا ہے اسے اللہ تعالی زمین کے اندر جمع کر دیتا ہے نالوں میں جمع کر دیتا ہے نہروں میں جمع کر دیتا ہے طالعب میں جمع کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اس پانی کو اخذ کرتا ہے اور اپنی زندگی کی ضروریات میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں آپ بورنگ کراتے ہیں بہت گہرا بور کر آیا پانی نہیں آ رہا پانی نہیں مل رہا ہے تو اللہ تعالی نے وہاں سے پانی کہیں اور پہنچا دیا یا اور نیچے اس کا ذخیرہ بنا دیا اور نیچے پانی چلا گیا اور زیادہ بور کیجئے تب پانی آئے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں ہم اسے برسانے پر بھی قادر ہیں زمین کے اندر اس کے ذخائر بنانے پر بھی قادر ہیں اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر بھی قادر ہیں تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں اس کا کوئی دخیل نہیں ہے اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے وہ اکیلہ اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے توحید کے عقیدے کا علم یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ اکیلہ ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے تو پانی کا ایسا نظام اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا ہے اپنی مخلوق کے لیے اپنے بندوں کے لیے جانوروں کے لیے اور زندگی گزارنے والوں کے لیے کہ ان کی ضرورتیں اس پانی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ جب پانی نہیں آتا اور گھر میں قطرہ پانی نہیں ہوتا کتنی پریشانی ہوتی پانی ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری چیز ہے غسل کرنا ہے کپڑوں کی دھلائی ہے وضو کرنا ہے چہرہ دھونا ہے اور بہت ساری ضروریات ہیں کھانا بنانا ہے چائے بنانی ہے مشروب ہے شربت بنانا ہے ہر چیز میں پانی کا استعمال ہے ہر چیز میں پانی کی ضرورت ہے پانی نہ ہو تو ہم کتنے مجبور ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں آج ملک میں کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں سوخا پڑا ہوا جہاں پانی کی کمی ہے اور پانی کی سطح نیچے ہوتی جا رہی ہے کسان پریشان ہیں ان کی کھیتی کے لیے وافر پانی نہیں مل رہا ہے ایسے علاقے ہیں ملک میں لیکن اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اسلام میں ہے اس کا علاج قرآن و حدیث میں ہے اور اللہ نے اس کی اسباب بھی بیان کیے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کس لیے ہوتا ہے جب بندے اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں جب برائیاں بڑھ جاتی ہیں جب اللہ کی نافرمانیوں کا پیمانہ لبرید ہو جاتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کی آدمائشیں آتی ہیں اور وہ پانی کی سطح کم کر دیتا ہے کہیں قہد سالی پڑتی ہے کہیں اس طرح کی دوسری چیزوں سے بندے دوچار ہوتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب پانی نہ ہو بارش نہ ہو آسمان سے پانی نہ برسے اور جانور پریشان ہوں انسان پریشان ہوں تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر نماز استسقہ ادا فرماتے تھے میدان میں لوگوں کو جمع فرماتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرتے تھے خطبہ دیتے تھے اور اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار کرتے تھے اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے تو جب توبہ کریں گے استغفار کریں گے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو پھر بارش برستی ہے ضروریات پوری ہوتی ہیں اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ کے اللہ کے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں کہتا ہوں تم سے استغفرو ربکم اپنے پروردگار کی جناب میں اس سے غفار کرو توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو فَقُلْتُ استغفرو ربکم اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بِلَا شُبَا وہ غفار ہے معاف کرنے والا ہے بخشش کرنے والا ہے اور جب تم استغفار کروگے توبہ کروگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ آسمان سے بہت بڑی مقدار میں بارش برسا دے گا اللہ آسمانوں سے بہت بارش برسائے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اور تمہاری اولاد میں بھی اللہ اضافہ فرمائے گا تمہارے بیٹے اور بیٹیوں میں بھی اللہ اضافہ فرمائے گا اور تمہیں باغات سے نوازے گا تمہیں نہروں سے نوازے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور نہریں عطا فرمائے گا تو استغفار کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں قہدسالی دور ہوتی ہے حکمری دور ہوتی ہے پانی کی قلت دور ہوتی ہے اللہ تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے تو آج ہم اللہ کی جناب میں استغفار کرنے میں کوتا ہی برتے ہیں آج ہم اللہ کی جناب میں استغفار نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام روز آنا سو مرتبہ ستر مرتبہ یا سو مرتبہ اللہ کی جناب میں استغفار کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا لیکن آج ہمیں فرصتی نہیں ہے ہمیں موقع ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اللہ کی جناب میں استغفار کریں اللہ تعالی نے فرمایا اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانسل من السماء ماء فَأَخْرَجَكُمْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا جس نے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی عطا کی اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا آسمان کو ہمارے لئے چھت بنایا زمین کو ہمارے لئے فرش بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر پھلوں اور سبزیوں اور دیگر نباتات کو پیدا کیا قرآن کریم کی دوسری آیات میں نباتات کا بھی ذکر ہے پھلوں کا ذکر ہے سبزیوں کا ذکر ہے اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے یہ نعمتیں پیدا ہوئیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو جنہیں تم کھاتے ہو تو سنو فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلیمون تم جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے تم تک پیغام پہنچ گیا توحید کا اس کے باوجود بھی کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤگے کیا اللہ کا ساجی بناوگے کیا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکاروگے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں آسمان ہے زمین ہے بارش ہے پھل ہیں میوے ہیں غلے ہیں اس سب تمہارے لیے ہم نے عطا کیے ہیں تم کو دیئے ہم نے اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کروگے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہراؤگے اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی مدد طلب کروگے اسی طرح اللہ نے فرمایا وَالَّوِسْتَقَامُ عَلَّا تَرِيقَةِ لَا أَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا سورہ جن کی آیت ہے فرمایا اگر لوگ راہِ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت اگر لوگ سیدھے رہتے راہِ راست پر رہتے اسی طرح اللہ فرماتا ہے فرمایا آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا زمین میں اتر جائے اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لئے پھر اسے واپس لائے گا کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں پانی مہیا کرے گا کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں پانی کی نعمت سے نوازے گا اگر پانی تمہاری زمین سے اتر جائے تو کون اسے واپس لانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت کا ذکر اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر کیا ہے بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت کا ذکر کیا ہے تو میرے بھائیو پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو آج ہم دیکھیں اپنے یہاں پانی کے استعمال میں کتنی بے احتیاطی برتے ہیں وضو کرنے بیٹھے نل کھول دیا پانی چل رہا ہے اور ہم باتیں کر رہے ہیں پانی کھلا ہوا ہے اور ہم اس میں کئی کئی مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں یا کلی یا چہرہ دھو رہے ہیں پانی کھلا ہوا احتیاط برتنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے سے پانی سے نہا لیتے تھے تھوڑے سے پانی سے وضو فرما لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے سلسلے میں بہت احتیاط کی تعلیم دی ہے آپ نے فرمایا اگر کہیں پانی ٹھیرا ہوا ہے پانی جاری نہیں ہے تو چھوٹا سا طلاب ہے پانی اس میں ہے پانی چلتا نہیں ہے ٹھیرا ہوا ہے اس پانی میں پیشاب مت کرو پیشاب کرنے سے منع کیا ہے کیوں کہ وہ پانی اگر لوگ وہاں پیشاب کرنے لگیں گے تو وہ پانی آگے چل کر استعمال کے لائق نہیں رہے گا جب بہت زیادہ نجاست اس میں پہنچ جائے گی اس کا رنگ بدل جائے گا اس میں سے بدبو آنے لگے گی تو وہ پانی استعمال کے لائق نہیں رہے گا تو جو چھوٹے چھوٹے طلاب ہیں جہاں پانی رکا رہتا ہے اور کہیں اس کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے ایسے مقامات پر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے یہ احتیاط ہے اور پانی کے سلسلے میں یہ اہمیت ہے کہ پانی کے لئے احتیاط بڑھ دو پانی کی اہمیت کو سمجھو اور پانی کی حفاظت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دانہ بھی ایک دانہ بھی اگر زمین پر گرتا تھا اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے تھے کیا معمولی ایک دانے کی حیثت ہوتی ہے لیکن اس کی بھی احتیاط فرماتے تھے تو پانی اللہ تعالی کی کا عطیہ ہے یہ رسک ہے اس کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے اس کو بہانہ نہیں چاہیے ضرورت کے لئے استعمال کریں ضرورت کے مطابق استعمال کریں آج ہم دیکھیں شادیوں میں شادیوں میں کس طرح کھانا اور پانی دونوں برباد ہوتے ہیں کس طرح ضائع ہوتا ہے کھانا بھی اور پانی بھی یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے یہ بوفے سسٹم جب سے چلا ہے تو ایک آدمی یہ سوچ کر کے دوبارہ آنا مشکل ہو جائے گا زہمت ہوگی ساری چیزیں اپنی پلیٹ میں بھر لیتا اور اس سے سب نہیں کھایا جاتا آدمی سوچتا ہے کھا لوں گا لیکن پیٹ بھر جاتا ہے اور ایک اور مصیبت ہو گئی کھڑے کھڑے کھانے کی کھڑے کھڑے کھانے سے پیٹ کی میں آسودگی نہیں ہوتی ہے بھرتا نہیں ہے اور اچھے اچھے لوگ بھی کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں جبکہ بیٹھنے کا انتظام بھی ہوتا ہے تو اصلاً کھانا بیٹھ کر کھانا ہے پانی بیٹھ کر پینا ہے مجبوراً اگر کوئی چیز ہے تو آپ کھڑے ہو کر کھا پی سکتے ہیں کسی مجبوری کے تحت عذر کے تحت لیکن عام معمولات میں عام روٹین میں کھانا بھی بیٹھ کر کھانا ہے پانی بھی بیٹھ کر پینا ہے یہ شریعت کا حکم ہے اسلامی اصول ہیں یہ تو ہم جب کھڑے ہو کر کھاتے اور پیتے ہیں تو نہ پیٹ بھرتا ہے اور اس کے ساتھ کھانا بھی ضائع ہوتا ہے پانی بھی ضائع ہوتا ہے لوگ بوتلے رکھتے ہیں یا گلاس رکھتے ہیں آدھا گلاس پانی پیا رکھ دیا اب وہ چلا گیا ضائع ہو گیا اور کتنا کھانا پلیٹوں میں بچتا ہے جو کورے دان میں جاتا ہے تو ہم کھانے کی بھی حفاظت کریں پانی کی بھی حفاظت کریں یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں آپ ذرا غور کریں ان علاقوں پر آج تو میڈیا کا دور ہے ہر چیز آپ کے سامنے ہے ان ممالک میں خود اپنے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں بھکمری ہے جہاں غربت ہے جہاں ایک وقت کا کھانا لوگوں کو میں اثر نہیں ہوتا اور ہم اتنا کھانا برباد کرتے ہیں اتنا کھانا برباد کرتے ہیں کہ اگر اسے جمع کر لیا جائے تو غریب کے گھر کئی وقت کا کھانا ہو جائے گا اور کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا کئی وقت ان کو کھانا مل جائے گا تو آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اتنا برباد کر رہے اتنا ضائع کر رہے ہیں کھانا بھی اور پانی بھی تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے رسق ہے جو اس نے ہم عطا کیا ہے جن لوگوں کو نہیں مل رہا ہے کھانا ایسے بھی کتنے بچے ہیں آپ نیٹ پر دیکھتے ہوں گے جو آپ کی چوسی ہوئی ہڈیوں میں سے ہڈیاں تلاش کرتے ہیں کہ کسی ہڈی پر بوٹی لگی ہو اور وہ ہمیں محسر آ جائے ایسی بھی اللہ کی مخلوق ہے دنیا میں تو میرے بھائیو شکر گزاری اللہ کی شکر گزاری کی زندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اللہ نے قرآن مجید میں تو ایک جگہ یہاں تک بین فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا لے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری اختیار کرو کیا اللہ کو ملے گا تمہیں عذاب دے کر تمہیں سزا دے کر تمہارے اندر بھکمری پیدا کر کے تمہارے اندر پریشانیاں پیدا کر کے اللہ کو کیا ملے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو تو ایمان اور شکر گزاری بڑی نعمت اور آج ان دونوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ایمان پختہ نہیں ہے اور شکر گزاری کی زندگی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے رہے ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور شکر گزاری کے لیے آپ رات کو قیام فرماتے تھے رات کو قیام فرماتے تھے لمبا قیام فرماتے تھے اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا آپ کے صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو مغفور ہیں بخشے بخشائے ہیں اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے اس کے باوجود بھی آپ اتنی محنت فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے آگے جھکا جائے اس کے آگے اس سے رجوع کیا جائے اور اس سے تعلق کو مضبوط کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کر کے اور لمبا قیام کر کے اللہ کی شکر گزاری کا فریضہ انجام دیتے تھے تو میرے بھائیو شکر گزاری بڑی نعمت ہے ان شکرتم لازیدنکم ولین کفرتم ان عذابی لشدید اللہ نے فرمایا اگر تم شکر گزاری کروگے تو ہم اور اضافہ کریں گے بڑھائیں گے تمہارے تم پر جو انامات اکرامات ہمارے ہیں ان میں اضافہ کریں گے اور اگر انکار کروگے کفر کروگے ہماری نعمتوں کو ٹھکراؤگے تو سمجھ لو ان عذابی لشدید میرا عذاب بہت سخت ہے میری پکڑ بہت سخت ہے اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کی جناب میں تو اس لئے میرے بھائیو پانی کا صحیح استعمال کھانے کا صحیح استعمال نہ کھانا ضائع کیا جائے نہ پانی ضائع کیا جائے اس کی احتیاط ہم سب پر لازم ہے اسی طرح میرے بھائیو پانی پلانا بہت بڑا عجل و ثواب کا کام ہے پانی پلانا کسی پیاسے کو یہ بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا صحیح بخاری کا کہ بنی اسرائیل کے دمانے میں اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو بخش دیا تھا وہ عورت فاہشہ زانیہ عورت تھی اس کو کس لئے بخشا تھا کہ وہ ایک کوئے کے قریب پہنچی وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کتہ پیاس سے تڑپ رہا برا حال ہے پیاس سے اس کا اس نے اس کے پاس چمڑے کا موزہ تھا اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو کوئے میں ڈال کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دیا کچھ لوگ اس واقعے کو سننے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم بس یہی کام کرتے رہیں کسی پیاسے کو پانی پلاتے رہیں پرندوں کو دانا ڈالتے رہیں تو بخشش ہو جائے گی ایسا نہیں ہے سب سے پہلے توحید کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے وہ عورت مشرقہ نہیں تھی محدثین نے جو شرع لکھی ہے اس واقعے کے ذہل میں اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ عورت مشرقہ نہیں تھی ہاں فاہشہ ضرور تھی اس کے توحید کے عقیدے کو بیس بنایا اللہ نے اور اس کے اس عمل کو عملِ صالح کو اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دی اس کے اس عملِ صالح کی بنیاد پر اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیئے لیکن وہ مشرق نہیں تھی موحدہ تھی اگر آدمی عقیدِ توحید پر ہے اور وہ عمالِ صالحہ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شرق پر مرا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے اگر کوئی شرق پر مرا ہے کتنا ہی اس نے اچھا کام دنیا میں کیا ہو تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ جہنمی ہیں عبدی ہمیشہ کے لئے جہنمی ہیں تو اس لئے شرق سے بچے عقیدِ توحید مضبوط ہو تو ایک کتے کو پانی پلائے ایک خاتون نے اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو بخش دیا انسانوں کو پانی پلانے کا کتنا بڑا عجر ہوگا ذرا سوچئے انسانوں کو پانی پلانے گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہم سے کہیں زیادہ اس کام میں غیر مسلم آگے ہیں غیر مسلم جگہ جگہ پانی کے پیاؤ لگاتے ہیں تھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں راہگیروں کے لئے پانی کا انتظام کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ کام تو ہمارا تھا ہم بھول گئے ہم نے چھوڑ دیا تو اس لئے پانی پلائیے لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کیجئے کہیں موٹر لگوانی ہو بورنگ کرانا ہو اسے کرائیے اور یہ عمل ایسا عمل ہے جو صدق جاریہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فورت ہو گئی ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کے لئے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو صدقہ ان کو پہنچے گا سوال کیا کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا پانی انہوں نے کونہ کھدوایا اور کہا یہ میری والدہ کی طرف سے وقف ہے تو آج کونہ کا دور نہیں ہے آج بورنگ کا دور ہے موٹر کا دور ہے آپ کہیں مسجد میں یا کسی شہرہ پر نل لگا سکتے ہیں ہینڈ پمپ لگا سکتے ہیں دیہات میں گاؤں میں تو مختلف ذرائع ہیں پانی کو حاصل کرنے کے اور ضرورت مندوں تک پانی پہنچانے کے یہ بہت بڑا نیک عمل ہے عمل صالح ہے یہ اخلاص کے ساتھ ہو ریا نہ ہو اور عقید توحید پر آدمی قائم ہو تو یہ عمل ایسا عمل ہے جو بہت سے گناہوں کی تلافی کا سبب بن جاتا ہے بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس لئے میرے بھائیو پانی پلاو پانی لوگوں تک پہنچائیں پانی کی ضرورت کو پورا کریں اور رہگیروں کو مسافروں کو سڑک چلتے لوگوں کو جو گرمی کے موسم میں اپنے گھر سے نکلے ہیں اور سڑک پر ہیں تپش ہے گرمی ہے شدید پیاس کا احساس ہے ان تک پانی پہنچے تو یہ بہت بڑا نیک کام ہے بہت بڑا نیک عمل ہے تو پانی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے پانی کی قدر کریں پانی کی حفاظت کریں پانی ضائع نہ کریں اور ایک ایک قطرے ایک ایک بوند کی حفاظت کریں اللہ تعالی ہم سب کو عامال صالح کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم